السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ کہ سب الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو آج کی اس ریسپی میں میں آپ کو بتاؤں گی رسگولے کی ریسپی یہ بھی بہت چھوٹی سی ریسپی ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں مختلف شیف نے یہ ریسپی بتائی ہے لیکن آج میں اپنا سٹائل بھی بتاؤں گی میں کس طریقے سے بناتی ہوں تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں سو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو جی تو یہ میرا جو دوپ تھا تو یہ پھٹی گیا تو اس کے اندر پھر میں نے لیمن ڈال کے ایک لیمن ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے اب میں چاند دوں گی یہ دیکھیں اس کے ہم بنائیں گے رسگولے وائٹ رسگولے جو ہوتے ہیں وہ ہم بنائیں گے اس کے کیونکہ کچھ چیز ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کسی نہ کسی استعمال میں لائے جائے تو آج میں آپ کو اس سے بنانا سکھاؤں گی رسگولے ہاں جی تو یہ جو رسگولے ہیں یہ بنانے کے لیے مجھے جو جو چیزیں درکار ہیں ان میں سب سے پہلے ہے یہ پنیر جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا دودھ جو میرا حراب ہو گیا تھا اس کو میں نے اس طریقے سے ململ کے کپڑے میں اچھی طرح سے چھان لیا بلکل بھی پانی نہیں تھا اس میں اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے اپنے رسگولے ساتھ ہی مجھے چاہیے ہوگا دو چمچ دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ میدہ اور دو سے تین عدد جو ہے وہ سبز الائچی ٹھیک ہے تو یہ جو میدہ ہے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے گوننا ہے جتنا اچھا یہ گونڈا جائے گا یہ دیکھیں جتنا اچھا یہ گونڈ دے گا اپنا ہی آپ کے رسگولے جو ہیں وہ اچھے بنیں گے یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے گونڈا سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں اس کے اندر میدہ ڈال کے اس کو میں نے دو چمچ میدہ ڈال کے کھانے کے چمچ اس کو اچھی طرح سے گونڈا ہے یہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کے ساتھ ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں جتنا اچھا یہ گونڈا جائے گا اتنا ہی اچھا آپ کے رسگولے جو ہیں وہ ریڈی ہوں گے یہ دیکھیں صرف دو چیزیں بہت ایسی ریسپی بہت چھوٹی سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ آگے آگے میں مزید بڑی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پلیز مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو بھی لائک کریں یہ دیکھیں یہ 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 بلکل جب یہ ایک جان ہو جائے گا کہ یہ الیدہ الیدہ نہیں ہو تو تب ہم اس کو گھونڈنا بس کریں گے یہ دیکھیں یہ آٹے کی طرح بلکل ایک جان ہو گئے پیدا یہ بربورہ تھا کہ یہ پنیر جو تھا پہلے الیدہ الیدہ ہو رہا تھا یہ اب یہ بلکل اچھا سا گھن گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ہم چھوٹے چھوٹے بولز بنا لیں گے یہ دیکھیں جتنے بھی آپ نے بولز رکھنے ہیں اگر اس سے بڑے رکھنے ہیں بڑے رکھ سکتے ہیں میں نے اس شیپ میں رکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے اس سائز میں بولز بنا لیے بڑے رکھنے میں سارے بولز بنا لوں اس کے اس کے بعد واپس آ دیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ میرے بولز ریڈی ہیں پانیر بولز جو ہیں یہ بلکل ریڈی ہیں اب میں اپنا شیرہ بناؤں گا ٹھیک ہے شیرہ بنانے کے لئے یہ ایک کپ میں نے پانی دال دیا ٹھیکیا اس کے اندر دیتھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی ہم اس پہ آڑا ایٹ کر دیں گے دیر کپ پانی ہو جائے گا اور ایک کپ چینی ہو جائے گا ٹھیک ہے ساتھ ہی اس میں میں اٹھ کر دوں گے جب اچھی طرح سے چینک جو ہے وہ ملٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم جو ہیں یہ بالز ڈال دیں گے یہ جو بالز ہیں یہ ہم شیرے میں ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے پانچ سے شے منٹ کے لیے ٹھیک ہے جی تو ناظرین یہ اس ٹیج پہ میں جی تو ویورز یہ اس ٹیج پہ میں یہ دیکھیں اچھی طرح سے چینی پکل گئی اس ٹیج پہ میں اپنے سارے جو بالز ہیں پانیر کے وہ اس میں ایڈ کر دوں گے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے آنچ ہم نے تھوڑی تیر بھی رکھنی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ بلکل ریڈی ہیں تو اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ہاں جی تو یہ میرا مسکولے جو ہیں وہ ریڈی ہیں اب میں اس کے اندر نکال دوں گی سارے اس کے اندر نکال دوں گلے جو ہیں بہت مزید اور بہت دلیشیس بنتے ہیں کچھ لوگ دودھ زائیہ ہوتا ہے تو اس کو پہنگ دیتے ہیں لیکن اگر یہ والی ریسپی بنائی جائے تو دودھ کے پٹنے کا بھی ہمیں دکھ نہیں ہوتا جی تو ناظرین یہ ہے میرے فرسکولوں کی فائنل لوک میں نے ان کو ایک باور میں نکال لیا تو یہ دیکھیں یہ بہت مزید کے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو آپ ان کو ضرور بنائیے گا اور کھائیے گا اور سب سے تعریف لیجئے گا بہت مزید کے بنے تھے سب کو میری یہ نان ہتائی کی ریسپی بھی بہت مزید کی لگی سب کو تو سب نے تعریف کی اور ہمیشہ ہی کرتے ہیں آپ بھی یہ بنائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگی ہیں اور مزید کیا کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں بنا کے دکھاؤں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ